وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کی سامان عرب کے مہمان کے نگیتھے مدرین چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل سلسلہ سفرِ میراج میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں پچھلے سلسلے میں ہم نے ون نجم کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کی تھی کہ علماء نے اس کے چار معنی بیان کی ہیں جس میں ستین معنی ہم نے اپنے سلسلے کے اندر بیان کیے تھے چوتھا معنی یہاں پر النباتات کا کیا گیا ہے یعنی جو جڑی بوٹیا ہوتی ہیں نباتات ہوتی ہیں یہ النجم کا معنی کیا گیا ہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر النجم اس معنی کے لحاظ سے جو بولا گیا ہے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اس معنی کو پیش نظر رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ وسلم کو النجم کہنا یہ بالکل درست ہے وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہ جڑی بوٹیاں بندہ استعمال کرتا ہے تو اس کی جسمانی نشو نمہ ہوتی ہے جسم کے اندر جو خرابیہ ہوتی ہیں ان کے ذریعے دور ہوتی ہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں صحت بندے کو حاصل ہوتی ہے تو چونکہ جس طرح یہ جڑی بوٹیاں بندے کی ظاہری بدن کی نشو نمہ کرتی ہیں اس کی بیماریاں دور کرتی ہیں اسی طرح انبیاء کرام علیہ وسلم کی ذاتیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کی جہاں جسمانی صلاحیتیں جسمانی بیماریاں دور کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی جو روحانی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بلند کرتا ہے اور جو ان کے اندر روحانی بیماریاں ہوتی ہیں باطنی خرابیہ ہوتی ہیں ان کے ذریعے یہ دور ہوتی ہیں تو دونوں کے اندر ایک سی بات پائی جاتی ہے کہ جس طرح نباتات کے ذریعے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں اسی طرح انبیاء کرام علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و ترہ بالخصوص باطنی بیماریوں کو دور فرماتا ہے تو اس اعتبار سے النجم کا اطلاق جو ہے وہ تمام کی تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر کرنا یہ درست تھے خصوصاً امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے والنجم کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی لی اور آل حضرت نے اسی کے مطابق اس کا ترجمہ کیا اس چمکتے پیارے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب وہ میرا سے نیچے تشریف لائے امام محمد بن یوسف صالح شامی رحمت اللہ علیہ صاحب سراج کی حوالے سے یہ بات نکل کرتے ہیں کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں وَيُعْجِبُنِي حَادَ تَفْصِیرِ کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے یہ جو تفسیر کی ہے وَن نجم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو لینا یہ مجھے بڑی پسند آئی ہے وہ کہتے ہیں صاحب سراج کے مجھے یہ بات بڑی پسند آئی ہے اور اس کی کئی وجوہ ہیں نمبر ایک فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجم حدایت وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہدایت کے ستارے ہیں جس طرح ستارہ راستہ دکھاتا ہے یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہدایت کے ستارے ہیں اور راستہ آپ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے خصوصاً لِمَا هُدِيَ إِلَيْهِ مِن فَرْضِ صَلَاتِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ چونکہ یہ میراج کا واقعہ ہے اور میراج کے رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو نماز عطا کی گئی اور نماز کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَدْ عَلِمْتَ مَنْزِلَتَ الصَّلَاتِ مِنَ الدِّينِ یعنی تم لوگ نماز کی جو دین کے اندر اہمیت ہے اس کو جانتے ہو کہ نماز کیسی ہدایت ہے نماز کے ذریعے اللہ تبارک وآلہ کی بارگاہ میں کیسی قرب و منزلت حاصل ہوتی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات عطا ہوئی تو اس اعتبار سے وَنْنَجْمِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بولا گیا کہ آپ ہمارے لئے نماز کے حصول کے ذریعے بنیں اور آپ علیہ السلام کو جو نماز کی دولت دی گئی نعمت دی گئی ہم پر فرض کی گئی اس کے ذریعے ہم اللہ تبارک وآلہ کا قرب حاصل کرتے ہیں مزید فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّهُ أَضَعَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ آپ علیہ السلام کی ذاتِ گرامی وہ ہے کہ جس طرح ستارے کے ذریعے ہر طرف روشنی ہوتی ہے یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نور ہے کہ جو زمین و آسمان کو منور کرنے والے ہیں اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ ستارے انتہائی تیزی کے ساتھ آسمان میں چلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات جو میراج کروائی گئی وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ آپ کو لے جائے گیا تو اس اعتبار سے بھی حسول علیہ السلام کو نجم یعنی ستارہ کہنا یہ بالکل دروست تھے مزید فرماتے ہیں کہ ستارے بھی رات میں ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج بھی رات میں کرائے گئی اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان نجم یعنی ستارہ کہا گیا فرماتے ہیں وَهُوَ وَقْتُ ذُهُورِ النَّجْمِ فَهُوَ لَا يَخْفَ عَلَى ذِي بَصَوْرِن وَأَمَّا أَرْبَابُ الْبَصَائِرِ فَلَا يَمْتَرُونَ كَأَبِي بَكْرٍ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میراج کروائی گئی آپ علیہ السلام کی میراج ایسی ظاہر و باہر لوگوں کے اوپر تھی کہ اس کے بعد آپ نے جو نشانیاں بیان کی وہ کسی کے اوپر مخفی نہیں تھی بالخصوص جو اربابِ بصائر ہیں دل کی نظریں رکھنے والے ہیں جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان پر تو یہ معاملہ کچھ بھی مخفی نہیں تھا جیسے ستارہ کسی کے اوپر مخفی نہیں رہتا پوشیدہ کسی کے اوپر نہیں رہتا ہر ایک پر ظاہر ہوتا ہے یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم موجزہ مومینوں کے سامنے بالکل ظاہر و باہر تھا آگے یہ قسم یاد فرمائی کہ اس چمکتے دمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ میراج سے اترے آسمان سے نیچے تشریف لے کر آئے مَا دُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے جو صاحب ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ بہکے اور نہ بے راہ چلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدھے راستے پر ہونے کی حضور علیہ السلام ہمیشہ سرات مستقیم پر رہے اس کی قسم اللہ تبارک وآلہ یہاں پر یاد فرما رہا ہے پہلے قسم یاد فرمائی اس کے بعد جواب قسم یہ ارشاد فرمایا کہ قسم جو بیان کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سیدھے راستے پر رہے ہیں کبھی بھی آپ گمراہی والے راستے پر نہیں چلے ہمیشہ اللہ تبارک وآلہ کی راہ کے اوپر آپ رہے ہیں یہاں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا خوبصورت بات یہ ہے کہ آگے اللہ تبارک وآلہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا یعنی حضور علیہ السلام تو اسلام کوئی بات خواہش کے ذریعے نہیں کرتے وہ وہی بات کرتے ہیں کہ جو ان پر وحی کی جاتی ہے اس میں اللہ تبارک وآلہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ وہ گفتگو کرتے ہیں تو یہاں عربی زبان کے اعتبار سے مزارع کا سیغہ استعمال کیا یعنی وہ سیغہ کہ جو حال پر اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے بتاتا ہے کہ یہ کام حال میں بھی ہو رہا ہے اور مستقبل میں بھی ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک وآلہ کی رضا والی ہوتی ہے جو اللہ تبارک وآلہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے وہی بات کہتے ہیں اپنی خواہش کے لیے اپنے کسی مقام و مرتبے کی چاہ کے لیے یہ گفتگو نہیں کرتے لیکن جب یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ سیدھی راستے پر رہے تو ماضی کا تذکرہ بھی فرمایا کہ مستقبل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھے راستے پر رہنا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت کیا آپ سیدھے راستے پر نہیں تھے ایسا ہرگز نہیں فرمایا مَا دُلَّ صَوحِبُكُمْ وَمَا غَوَا کہ تمہارے جو صاحب ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کبھی بھی راہ سے نہیں ہٹے کبھی بھی بھیکے نہیں ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَائِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی وہ ہے کہ ہمیشہ آپ علیہ السلام وہ بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحیی کی جاتی ہے یعنی کبھی بھی گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی نہیں ہوتی کہ جو اللہ تبارک وآلہ کی رضا سے خالی ہو آپ علیہ السلام گفتگو وہ فرمائے کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک وآلہ کی رضا ہو حضور علیہ السلام کا کوئی کام اللہ تبارک وآلہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا کرتا تھا اس آیت سے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال حضور علیہ السلام کے افعال حضور علیہ السلام کی طریقے کار تمام کی حجت کو بھی ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام بے خطا ہے حضور علیہ السلام سے خطا نہیں ہوتی اس لیے آپ علیہ السلام جس بات کا حکم دیں جو کر کے دکھائیں امت کو کرنے کے لیے ان تمام پر عمل کرنا یہ بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے یعنی جہاں جہاں ہمیں کرنے کا حکم ہے لازمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے کے اندر پیروی کرنی ہے اس کے بعد فرمایا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت قوت والے طاقتور نے سکھایا یہاں سے لے کر آخر تک علماء کے اس میں دو قول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آگے جو گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ کو سخت قوت والے طاقتور نے سکھایا اور حضور علیہ السلام کے لیے یہ استعمال کیا کہ فستوہ وہ جلوہ آسمان کے اپری کنارے کے اوپر تھا اس سے مراد کیا ہے علماء دو باتیں یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں بعض نے کہا کہ اس سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی ذاتی گرامی ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئے اور اس ساری گفتگو جو آگے تک کی ہے یہ سب کے سب سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے متعلق ہے لیکن جمہور علماء جن میں بالخصوص سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ شامل ہیں وہ احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ گفتگو فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام گفتگو اللہ تبارک وطالع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت جو کی ہے وہ اللہ تبارک وطالع کی کی ہے حضور علیہ السلام کو جو قرب حاصل ہوا وہ اللہ تبارک وطالع کا ہوا جو وحی یعنی گفتگو ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی پر وہ اللہ تبارک وطالع کی طرف سے ہوئی یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جلوہ دیکھا جو زیارت کی وہ اللہ تبارک وآلہ کی کی ہمارے نزدیک محققین کے نزدیک یہی بات درست ہے جو آحادیث طیبہ کی روشنی میں ثابت ہے اور بالخصوص اس اعتبار سے کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے علماء سارے کے سارے اس بات پر متفیق ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی وہ ہے کہ جو سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے افضل ہے جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے خادم ہونے میں اپنا فخر محسوس کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام سے انتہاد درجے کی عقیدت رکھتے ہیں آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے جبریل امین علیہ السلام بار بار بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوتے رہے ہیں یہ تمام کی تمام باتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ جو قرآن پاک کے اس حصے کے اندر حضور علیہ السلام کی ملاقات کا تذکیرہ کیا گیا ہے وہ ایسی ہستی کے ساتھ کیا گیا ہے کہ جس سے ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و کمال کے اندر مزید اضافہ کرنے والی ہو جبریل امین علیہ السلام یقینا اللہ تبارک و تعالی کے برگزیرہ بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ان سے بہت بڑھ کر ہے اور حضور علیہ السلام کی یہاں پر جو ملاقات کا تذکیرہ کیا جا رہا ہے جس احتمام کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کا تقاضی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور اس پر کئی بہت ساری دلیلیں علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں جو آحادی سے طیبہ کی روشنی میں ثابت ہیں رب العزت جلہ و علیہ ہم سب کو نبی رحمت شفیع عمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے فضائر و کمالات ہمیشہ بیان کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملی الامین